اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل تو آج آپ میں اس ولوگ میں آپ کو ایک ایسے ایپ کے بارے بتاؤں گی جس سے آپ کی ایڈیٹنگ بہت ہی آسان ہونے والی ہے تو اس سے پہلے آپ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیجئے گا تو وہ ہے ویٹا ایپ دیکھیں یہ میں نے ڈاؤنلوڈ کر رکھا تھا پہلے سے آپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پلے سٹور میں جا کے اور یہ جتنی بھی آپ کے گیلری میں فوٹوز ہوتے ہیں یہ اس میں آ جاتے ہیں ڈائریکٹ تو اس میں سے کوئی بھی ریسیپی آپ کو سلیک کرنی ہے یا جو جس چیز کا بھی ایپ بناتے ہیں اس چیز کو آپ کو سلیک کرنا ہے تو اس پہ کلک کر دیں گے ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو دیکھیں یہاں پہ پوری سیٹنگ ہے نیچے دی ہوئی ہے سب سمین ہوتا ہے دیکھیں یہ جو سٹار کا بٹن نیچے تو اس کا تو زیادہ کوئی کام نہیں ہوتا میں تو اسے بلکل یوز نہیں کرتی ہوں لیکن وہ آپ کو اگر یوز میں آئے گا تو آپ دیکھ لی جائے گا سب سے مین ہوتا ہے یہ کینچی کا جو بٹن ہے یہ ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے تو اس سے ہم کم زیادہ اپنی ویڈیو کو کتنی لیند رکھنی ہے کتنا اس کو ہمیں سلو موشن میں کرنا ہے کتنا اس کو ہمیں فاس فوروڈ کرنا ہے اس حساب سے اس کی لیند ہم رکھتے ہیں کم زیادہ کر دیتے ہیں کہاں سے کٹ کرنی ہے ویڈیو پیچوچ میں سے کٹ کرنی ہوتی ہے تو اور دیکھئے اس کے بعد ہمیں اپنا یہ پلس کا آئیکن دبا کے انٹرو کو سلیکٹ کر لیتے ہیں ہم اس طرح سے انٹرو بنانا ہوتا ہے ہم اپنے چینل کا نام دینا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں دیکھئے یہاں پہ ہم نے ویڈیو پہلے ہم دکھا دیں گے ہمائی ریسی پی ہمیں سٹارٹنگ میں تیار ہونے کے بعد جو ریسی پی ہوتی وہ دکھاتے ہیں اس کے بعد ہم ہم انٹرو سلیکٹ کرتے ہیں اس میں جا کے تو دیکھئے میرا انٹرو میں نے بنا رکھا ہے یہ میں اس پہ ٹیپ کروں گی اور یہ میں نے انٹرو اپنا دے دیا یہاں پہ تو میرے چینل کا نام ہے مائی پیشن آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس میں اور بھی بہت اچھے اچھی ریسی پیز ہیں تو دیکھئے انٹرو ہم نے دیا انٹرو کی لیند زیادہ بڑی نہیں ہونی چاہیے نارمل ہونی چاہیے اس کی لیند بڑی ہو تو آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں دیکھئے انٹرو کے بعد ہم نے اس کی لیند کو دیا اپنے انٹرو کی لیند کو ہم نے کم کر دیا یہ جو نیچے بٹن دیا ہوا ہے اس سے ہم چھوٹا کرتے ہیں اس کے بعد دیکھئے یہ میوزک کا بٹن دیا ہوا ہے میوزک کا اپنے پی کلک کر کے ہم بہت ساری یہاں پہ میوزیک ہوتی ہیں اس کو ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کی ڈیوائز میں آپ کے موائل میں کوئی سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر رکھی ہے تو آپ یہاں پہ اوپشن دیو ہیں ڈیوائز کا ویڈیو کا تو آپ اس میں سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس میں اپنی ویڈیو میں ڈال سکتے ہیں کوکنگ کی ویڈیو ویڈیو بنا رہے ہیں یا جو بھی آپ ویڈیو بنا رہے ہیں آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں دیکھئے ہم نے ڈیوائز میں ہماری یہ ساری سے تو آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں جو اگر آپ کی ویڈیو آپ کو کوئی سے ڈالنی ہے یا سانگ ڈالنا ہے تو آپ اس میں سلیکٹ کر سکتے ہیں دیکھئے یہ ایفیکٹ دیا ہوا ہے نیچے بٹن ایفیکٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ بہت سارے ایفیکٹ آ جائیں گے تو اس میں دیکھئے جیسے کسی کو کیمرہ کی فوٹیج ڈالنی ہے جیسے آواز ہوتی نا ساؤنڈ کیمرے کی آواز ڈالنی ہے تو اس کو یہ آپ نیٹ آن کریں گے تو ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اگر آپ کا وائ فائی آن ہے جیسے بیچ پیچ میں کوئی ہسی کی وائز دیتا ہے کوئی رونے کی دیتا ہے یا کوئی بچوں کی آواز ڈالنی ہے تو یہ وہ سب وائز ایفیکٹ یہاں سے ڈالیں گے تو کہ اب یہاں پہ آیا ہے ریکارڈنگ کا ریکارڈ تو یہ بھی مین ہے ہمیں جو اپنی وائز ڈالنی ہے بعد میں ویڈیو ایڈٹ کرنے کے بعد وہ یہی سے ڈالے گی کیونکہ میں ویڈیو بناتے ٹائم اپنی وائز نہیں ڈالتی ہوں یہ میں بعد میں ڈالتی ہوں اپنی وائز تو دیکھیں اگر آپ کو وائز یہاں پہ اپنی وائز کریں گے صحیح لگ رہی ہے تو ٹک پہ کلک کر دیں صحیح نہیں ہے تو کروس پہ کلک کر دیں وہ ہٹ جائے گی ٹھیک ہے اتنا آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا اس کے بعد آتا ہے یہ ٹی جو بنا ہوا ہے ٹیکسٹ کا ہے تو اس پہ کلک کریں گے تو یہ یہاں پہ یہ سارے آپشن آجیں گے تو ہم ٹیکسٹ پہ کلک کریں گے تو دیکھیں اب ہمیں جو بھی اپنی ریسیپی کا یا جو بھی آپ کا ویڈیو بنا رہے ہیں اس کا نام ڈالنا ہے جیسے یہ بریانی کی ہے تو میں یہاں پہ بریانی لکھ رہی ہوں میں یہاں پہ ٹائپ کر کے بریانی لکھ دیا اب ہمیں جو بھی اس کو سٹائل دینا ہے یہاں پہ دیئے ہوئے آپشن کس سٹائل میں ہمیں اس کو دینا ہے تو دیکھیں پھر اسٹائل پہ کلک کریں گے اس میں کلر ہم یہاں پہ چینج کر سکتے ہیں ویڈیانی یلو کلر دیا یا پنک آپ کو دینا ہے جو بھی کلر آپ کو دینا ہے اس طرح سے آپ لکھنے کے بعد ٹائپ کریں گے کلر چینج ہو جائے گا جو بھی آپ کلر ڈالنا چاہیں گے اس کے بعد ہم یہ کیپشن پہ کریں گے تو اس طرح سے نیچے بھی بہت سارے کیپشن دیئے ہوئے ہیں جو بھی اسٹائل آپ کو پسند آتا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اس کو تو یہ اسی طرح سے سامنے آپ کے آ جائے گا دیکھیں بڑا بڑا آپ کو اس طرح لکھنا ہے تو یہ اس طرح سے آ جائے گا یہ بہت سارے یہاں پہ ہاں اتنے ہمیں ضرورت بھی نہیں پڑتی لیکن بہت آپشن ہوتے ہیں ہمارے پاس کہ ہمیں اس طرح سے جتنا آپ کریں گے تو اتنی اچھی آپ کی ویڈیو بنے گی وہ مثال ہوتی ہے نا کہ جتنا گو ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا تو وہی مثال ہے جتنے زیادہ آپ ایڈیٹنگ اچھی کریں گے اتنی آپ کی ویڈیو چلے گی اب یہ وائس کا ہوتا ہے یہاں پہ وائس تو آپ کو یہاں پہ وائس اپنی سائیڈ میں مائک کا بٹن دیا ہوا ہے یہاں پہ اس کو کلک کر کے آپ مجھ بولیں گے تو وہ یہاں پہ ٹائپ ہو جائے گا اب یہاں پہ سٹیکر دی ہوئے ہیں سٹیکر پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ بہت سارے سٹیکر دیئے ہوئے ہیں جو بھی آپ کو سٹیکر آپ کو لگتا ہے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو سٹیکر ایڈ کرنا ہے بیچ میں ویڈیو کے بیچ میں سٹیکر ویڈیو کے اوپر آپ کو سٹیکر ڈالنا ہے یا پھر آپ کو سبسکرائب کا وہ دینا ہے کہ پھر ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریے اور بیل آئیکن دبائیے تو آپ اس پر کلک کر دیں بہت سارے سبسکرائب پر بہت سارے ڈیزائن دے ہوئے جو آپ کو پسند آتا ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں یا جیسے اور ایموجی آپ کو کوئی ڈالنا ہے یہ ڈالنا ہے ویڈیو پر اپنی یہ ڈال سکتے ہیں لائک کا دیا ہوئا ہے لائک کا بیل آئیکن کا اب یہ جی آئی ایف دیکھیں یہ دیئے ہوئے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا ڈیٹا آن کروں گی میں اپنا میرا نیٹ آن نہیں تھا اب اس سے یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا یہ اسٹیکر ڈاؤنلوڈ جائیں گے ویڈیو کے بیچ بیچ میں آپ کو اگر ابھی یہ اسٹیکر ڈالنا ہے کسی کو آئی لیو لکھنا ہے یا آئی میسیو لکھنا ہے یا کچھ بھی لکھنا ہے ویڈیو کے بیچ میں ڈالنا ہے کسی کا بھی نام لکھنا ہے تو اب وہ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں کلیپنگ کا کوئی ڈال جیتا ہے ایموجی اس طرح سے کوئی تھم سپ کا ڈالنا ہے تو یہاں سے سیلیکٹ ہوگا اب ہم بیک آ جائیں گے دیکھئے اب یہ ایفیکٹ کا ہے یہاں سے ویڈیو میں کوئی ہم ایفیکٹ ڈالنا ہے تو اس پہ ہم کلک کریں گے ایفیکٹ پہ تو اس کو بھی یہ ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا اس طرح سے دیکھئے فرسٹ والا ہم کلک کرتے ہیں یہ راؤنڈ دیا ہوا ہے سرکل میں تو ہم اس طرح ڈالیں گے تو ہماری ریسپی جو دی ہوئی ہے یہ بیچ بیچ میں ہی فوکس کرے گی راؤنڈ میں اس طرح سے دوسرا ڈاؤنلوڈ کریں گے دوسرے میں دیکھئے اس طرح سے ایفیکٹ آ جائے گا بہت سارے آپشن ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ آپ کی چوئیز ہے آپ کیا سیلیکٹ کرنا چاہیں تو آپ اس طرح سے آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوگی ویڈیو دیکھئے مین جو ہوتی ہے ویڈیو میں ویڈیو میں ایڈیٹنگ ہوتی ہے آپ ویڈیو کیسی بھی بناو لیکن بعد میں جو ایڈیٹنگ ہوتی ہے وہ مین ہوتی ہے دیکھئے کلر بھی یہاں سے چینج ہو جاتا ہے کلر ہمیں چینج کرنا اگر ہماری ڈشکا کوئی لائٹ کلر آ رہا ہے ہم ایسا لگ رہا ہے ہم اس میں لائٹ کیسے ڈالیں ایسا ہلکا ہے کلر روشنی کم ہے تو آپ یہاں سے لائٹ کا بھی سلیک کر سکتے ہیں دیکھئے یہ دوسرا ہے یہ بھی ایفیکٹ کا ہے اس طرح سے بھی بہت سارے ایفیکٹ ڈال سکتے ہیں ایڈیٹنگ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے آپ نے ایڈیٹنگ اچھی کر دیا تو آپ کی ویڈیو ہنڈرڈ پرسنٹ چلے گی ہی چلے گی وائرل ہوگی ہی اور اگر آپ نے ویڈیو کتنی ہی اچھی بنائی ہو آپ نے ایڈیٹنگ صحیح نہیں کر دی تو آپ کی ویڈیو نہیں چلے گی ٹھیک ہے آپ یہ دیکھئے یہ پی آئی پی لکھا اس کا بھی میں زیادہ یوز نہیں کرتی تو آپ اس کا یوز دیکھ لیں یہاں سے کوئی بھی فوٹو سلیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو ڈبل فوٹو کے اوپر فوٹو دینا ہے اپنی ویڈیو کے پر چھوٹا سا سائیڈ میں فوٹو دینا ہے کچھ ڈالنا ہے تو وہ اس کے لئے ہوتا ہے شاید تو مجھے تو اب یہ تک اس کی ضرورت نہیں پڑی میں اس کا زیادہ یوز نہیں کرتی ہوں اور یہ جو ہے دیکھئے یہاں سے جو ہے کلر ہم ویڈیو کا چینج کر سکتے ہیں اپنا لائٹ ڈھارک بیک ان بائٹ اگر دینا ہے ہمیں بیک ان بائٹ دے سکتے ہیں پیچھے ہمیں بیک گڈاؤنڈ اچھا دکھانا ہے اگر تو وہ اس تاریخے سے یہ دیکھیں یہ بھی ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا اس کے لئے آپ کے پاس اپنا ڈاٹر ضرور ہونا چاہیے موبائل میں یا وائف آئی آپ کے لگا ہونا چاہیے تو اس سے ہی یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہر سی ریش میں ڈاؤنلوڈ کرنے پڑتی ہے اس اپ میں آپ چاہے ساٹھ سیکنڈ کا شورٹ بنا رہے ہیں تو اس میں اگر آپ کی ایڈیٹنگ اچھی ہوگی تو آپ کا شورٹ وائرل ہوگا ہی دیکھئے یہ ہو اس طرح سے آپ کولاج بنانا چاہیں اس طرح سے کولاج آ جائے گا کولاج کا آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو ہر طرح سے آپ کو جس طرح سے بھی آپ کی ایڈیٹنگ اچھی ہونی چاہیے کہ جس طرح سے آپ پسند کرنا چاہے آپ کی چوئیز اگر اچھی ہے آپ کو پتہ ہے ایڈیٹنگ آپ کو آتی ہے تو آپ کی ویڈیو ہنڈر پرسنٹ چلے گی دیکھئے یہ بلیک ان وائٹ ہو گیا یہ اس سے بھی آپ کی ویڈیو بہت اچھی ہو جاتی ہے کیونکہ میں نے بھی کئی بار ایسا ہوا ہے میری لائٹ میں کچھ پرابلم تھی تو میں نے یہاں سے لائٹنگ دی ہے اپنی ویڈیو میں تو اسے بھی کلر اچھا آجاتا ہے کلر اپشن بہت سار دیئے ہو ہیں اس میں آپ نے ساب سے کم زیادہ لائٹ ڈاگ کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو کوالیٹی کو دیکھیں کسی چیز آپ کو بلر کرنا ہے تو ہم اس آپشن پہ کلک کریں گے ٹرائنگل شیپ دینا ہے اس کو ہارٹ کا دینا سرکل دینا ہے یہ چیز آپ کی بلر ہو جائے گی اور اچھا بھی لگے گا دکھنے میں کسی کا فیس آپ کو بلر کرنا ہے تو وہ سب ہو گا یہاں سے اس کا بھی میں زیادہ یوز نہیں کرتی ہوں بہت سارے چیزیں ایک ایکسٹر بھی دی ہوئی ہیں جو زیادہ کریں تو وہ ہی بہت رہتا ہے یہاں سے آپ کا ویڈیو کا بیک گراؤن ہو سکتا ہے آپ کو بیک گراؤن کا کلر اگر چینج کرنا ہے دیکھیں آپ کلر سیلیکٹ کریں جو بھی کلر سیلیکٹ کریں وہ آپ کی ویڈیو کے بیک گراؤن میں آ جائے گا آپ کو دکھ پرنٹ ہے فلاور ہیں جو بھی ڈیزائن 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 آپ کو ویڈیو مجھے امید ہے کہ سمجھ میں آرہ ہوگی یہاں تک تو اس سے آپ ایک بہر ایڈیٹنگ ضرور کر دیکھئے اگر آپ بلوگنگ کرتے ہیں ایک یوٹیوبر ہے تو مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو اس ایپ سے اس ویڈیو سے کتنی زیادہ آسانی ہوئی اپنی ایڈیٹنگ میں یا کوئی اور آپ کو ویڈیو پوچھ نہ ہو کوکنگ کے لیے کہ کس طرح سے ایڈیٹنگ یا لائٹنگ ہوگی جا دی تو مجھے گوی میں بتائیے میں اس پہ بھی ویڈیو بناؤں گی اب یہ آگیا ہے دیکھیں مین ہوتا ہے ریشو دیکھیں ریشو کو ہم سلاک کریں گے یہ آگیا ہمارا شورٹ کرتے ہیں ہم 9.16 ہوتا ہے مین تو دو ہوتے شورٹ وی یوٹیوب کے لیے دو سلاکتے ہیں 9.16 16.9 تو یہ شورٹ کا ہم نے سلاکت کر لیا ہے 9.16 ہم اپنے ویڈیو کو وہ ہی تھوڑا سا ہاتھ سے روٹیٹ کر دیں گے اور یہ 16.9 کر دیا تو یہ لانگ ویڈیو کا ہو گیا وہ شورٹ ویڈیو کا ہو گیا تھا یہ ضروری ہوتا ہے یہ بہت مہین ہوتا ہے ہمیں اپنے ویڈیو کو کس فریم میں دینا ہے اس میں بہت سارے فریم دیئے ہو ہیں کسی کو انسٹرگرام کیلئے کرنا ہے تو اس کا فریم الگ ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اور یہ نیسٹ آپشن تھا تو یہ لائٹ کا تھا یہ بھی کتنی زیادہ لائٹ ویڈیو میں رکھ نہیں ہے اس طرح سے یہ سب ہے کسی زیادہ شاپ نیس آپ کو دینی ہے کوئی چیز پر آپ کو فوکس رکھ رکھ کہ ہاں یہ چیز زیادہ ہائی لائٹ ہونی چاہیے تو یہ ان سب چیزوں کے لیے ہے تو میں نے آپ کو یہاں تک جتنے بھی اس ایپ کے فیچر سے میں نے بتا دی ہیں امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن دبا دیجئے گا لائک کر دیجئے گا بیل آئیکن دبا دیجئے سبسکرائب اور شیئر بھی کر دیجئے اللہ حافظ